اسلام علیکم ناظرین ناظرین جیسے جیسے عمران حان کی رہائی قریب آ رہی ہے ویسے ہی برساتی منڈک بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں جی ہاں سابق گوئرنر جو پی ڈی اے ای کے تھے عمران اسماعیل جان صاحب وہ بھی آج کل سامنے آ گئے ہیں اور عمران حان کے بارے میں بڑے بڑے بیان دے رہے ہیں متیولہ جان کے پرگرام میں انہوں نے کہا جی کہ میں پی ڈی اے میں تھا پی ڈی اے میں ہوں اور پی ڈی اے میں رہوں گا اب کیا ایسا کیا عمران حان میں نظر آ گیا جو اس وقت آپ کو نظر نہیں آیا تھا جب آپ نے پریس کانفرنس کی تھی تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ دوبارہ پی ڈی اے کے ہاں دیکھ رہے ہیں تو آئیے پہلے متیولہ جان اور عمران اسماعیل کی باتیں سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں عمران اسماعیل صاحب جو اس وقت کی لیڈرشپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے تو آپ کے ساتھ بھی بڑے گلے ہیں آپ نے بڑے مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ چھوڑا اور اب جبکہ آپ کو عمران خان کی پاپولیٹی نظر آ رہی ہیں تو آپ واپس بھی آنا چاہتے ہیں تھوڑا بتائیں نا کیوں چھوڑا میں آپ کو تھوڑا سے وہ الفاظ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں نو مئی کے حوالے سے جو آپ نے پریس کانفرنس میں کہے تھے پھر واپس آپ کی طرف آتے ہیں میں نے بڑا سوٹ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام عدوں سے کیونکہ میں ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہوں میں کور کمیٹی کا ممبر ہوں میں تمام عدوں سے استفاہ دیتا ہوں میں پاکستان تحریک انصاف سے مصطفی ہوتا ہوں چھوڑتا ہوں پاکستان تحریک انصاف اور میں یہاں پر خان صاحب آپ کو خدافز کہتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو تو عمران اسماعیل صاحب کیا سوچ کے آپ نے یہ پارٹی چھوڑی تھی کہ عمران خان دوبارہ کبھی سیاسی طور پر واپس نہیں آسکتے مطیبہ میں نے جب عمران خان کے ساتھ سیاسی شروع کی تھی نا تو اس وقت لوگ ہم پر آستے تھے اور ہمارے پاس اس وقت بھی آپشنز تھے موجود کراچی میں ایمکی ایم بڑی تگری پارٹی تھی میرے تمام دوست ایمکی ایم میں تھے اور مجھے بار بار آفر ہوتی رہی کہ آپ کو الطاقہ سے ان سے ملاتے ہیں آپ کو سینٹ میں لے آئیں گے آپ کو ایم بی ای لے آئیں گے ایم بی ای بنا دیں گے کبھی بھی اس طرف نہیں دیکھا پھر اور ہم جب آج ساہ ساہ بڑھتے گئے ہم نے بڑا تحریک انصاف میں مشکل وقت زیادہ اور آسان وقت کم دیکھا ہے ہم عمران خان اس شورٹ کٹ لے نہیں آج بھی نہیں تھا اور کبھی بھی اس طرح سے شورٹ کٹ نہیں لیے گئے تو لہٰذا مشکلوں سے گبرانے والے نہیں ہیں لیکن ایک چیز تھی جو میں آج بھی اختلاف رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید غلط فیصلے ہوئے ہماری قیادت سے اور یہ جیسے نو مہی کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا جب نو مہی کا ہوا تو اس کے بعد اس ٹیسٹ میں سے پارٹی گزری جس ٹیسٹ میں سے گزرنے کی اس کی طاقت نہیں تھی پارٹی کی یا لوگوں کی طاقت نہیں تھی کم سے کم میری طاقت نہیں تھی تو میں ایک دو چیزیں اس میں میں آپ کو اس فیصلے کی بتاؤں ایک تو یہ کہ ہماری جو اصل کہانی تھی وہ ادھوری کہانی ہے ہماری آپ نے سنی ہے ہماری کہانی ابھی سنی کہاں ہم نے ابھی تو ہمارے ہماری بڑی کہانی باقی ہے جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی سنائیں وہ وقت تو نہیں آرہا لیکن آپ نے پارٹی چھوڑ دی عمران خان کو اللہ حافظ کہہ دیا مشکل وقت میں اور وہ وقت پتہ نہیں کب آئے گا کون جیتا ہے تیرے ظلف کے سار ہونے تک جب نواز شریف ہٹانے کی طریقہ ہم نے چلائی تھی تو اس وقت نواز شریف نے ہمیں جیل میں ڈالا ہم نے تو نہیں چھوڑی پارٹی پولٹیکلی میں آپ کسی سے بھی لڑوا لیں نواز شریف سے لڑوا لیں لیکن نو مئی کو کیا ہوا عمران اسمہل صاحب سچ کیوں نہیں بولتے ہیں کس لیے اسنبال کے رکھیوئے باتیں ہیں کس وقت کے لیے سچ بول دیں کیا ہوا نو مئی کو مجھے نو مئی کا کک بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا میں تو نو مئی کو مئی شامی مکریشی کراچی میں تھے اور ہم نے یہاں سے فلائٹ لیے چار بجے کی اسلامبال کے لیے ہم نے اسلامبال لینڈ کے پیچھے سارا ہو گیا تھا کام اور جب ہم اترے ہیں تو ہم حیران و پریشان تھے کہ ائرپورٹ پہ گاڑیاں نہیں تھی اور کوئی آمد دور اپنی تھی اور گھر جانے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا پھر کسی نے جو اپنی گاڑی پاک کر کے اسلامبال گئے تھے انہوں نے ہمیں لفت دی اور سارے اسلامبال کی سڑکیں بند تھیں ترفیو کا سما تھا موبائل چل نہیں رہے تھے میں آپ سے حلفا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قطع علمی نہیں تھا کہ وہ کیا ہے چلیں آپ پہ تو آپ پہ تو الزام اس طرح کے ہے نہیں اب مقدمے بھی کوئی نہیں ہے آپ کے اوپر اب تو بتا دیں کہ کس کے دباؤ میں کس کے کہنے پر پارٹی چھوڑی نہیں ظاہر ہے کہ اپنے دل کا فیصلہ تو نہیں تھا میں تھا آپ کو پہلے بھی ٹی وی پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اپنے دل کا فیصلہ نہیں تھا اب باقی بات چھوڑے تو کس کیا تھا یہ آپ کے دماغ میں کون بیٹھا تھا کیا اسٹیبلشمنٹ کا دماؤ تھا آپ اسے میری کمزور ہی سمجھ لیں تو اب کیا گارنٹی ہے اب کیا گارنٹی ہے اب طاقت کا ٹی کا کون لگا رہا ہے آپ کو واپس آنے کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ عمران خان ہم لوگوں کو واپس لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم واپس جائیں لیکن ایک کاؤس کو جو سپورٹ کر رہے تھے اس کاؤس کو ضرور سپورٹ کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے عمران خان کو کہ ہمیں واپس لے کے کوئی وزارتیں سفارتیں گورنئرشپ آپ اینکوارری ہونے 처럼 ہم نے ایک عرصے عمران خان کے ساتھ کام کیا محنک کی دل اور خدوص کے ساتھ کیا پاکستان کو تبدیل کرنے کی خواہش لے کر چلے تھے آج بھی ہے پاکستان کو تبدیل کرنے کی خواہش مگر عمران اسمائل صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انکواری ہونی چاہیے مگر خود پارٹی چھوڑنے سے پہلے آپ نے انکواری کا انتظار کیوں نہیں کیا میں ایک مجبوری تھی نا میں نے آپ کو عرض کہا مجبوری بھی تھی اور کمزوری بھی تھی تو کیا گارنٹی ہے کہ اب بھی آپ یہ ساری باتیں مجبوری یا کسی کمزوری کی وجہ سے نہ کر رہے ہیں کیا گارنٹی ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ سے گارنٹی مانگ کیوں رہے ہیں میں آپ سے مانگ کر رہا ہوں جو مجھے آپ گارنٹی مانگ رہے ہیں جیسے میں تو کچھ نہیں مانگتا لیکن دیکھیں آپ کو تین چار سال تک پارٹی نے ایک تاریخی صوبے کا گورنر بنا کے رکھا اور اس کا صلح آپ نے یہ دیا عمران خان کو آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا اور آپ کو تو اتنا بڑا عوضہ بھی ملا رکھا نہیں وہ دے تو سبی کو ملے دیکھیں یہ اجتماعی وہ تھی ہماری ایک جدوجہ تھی جس کے نتیجے میں سارا یہ کام ہوا یہ پھوکٹے میں نہیں ملا کوئی میں گھر بیٹھا ہوتا ہے عمران خان نے فون کر کے کہا گورنر بن جاؤ ایسا نہیں ہوا ہم نے اپنی زندگی کے ستائیس سال سو دی تھے میری عمران خان سے رفاقت کو آج تیس بتیس سال ہو گئے میں نائنٹی نائنٹی سکس میں نائنٹی نائنٹی تھری میں عمران خان کو ملا تھا پہلی رفاہ جو میں نے شوکر خانم کیلئے ان کے ساتھ فانڈریزنگ شروع کی تو آپ نے اس رفاقت کا بھی خیال نہیں رکھا اس رفاقت کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ نے آپ مطی اللہ آپ نام لیتے ہوئے گھبراتے ہیں بانی خان بانی خان کہتے رہتے ہیں پھر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا کمزوری ہے آپ تو پہلے اپنی کمزوری دور کرے ہیں عمران خان تو لکھیں ٹی وی پہ نام تو لیں آپ تو نام لیتے ہوئے آپ کی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور عمران خان بول بھی سکتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ نے اپنی اس طویل رفاقت کا خیال کیوں نہیں رکھا جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں میں نے آپ سے ارز کیا نا کہ اس میں مجبوری بھی تھی اور کمزوری بھی تھی اب آپ جتنی دور پوچھیں گے جواب یہ ہے لیکن اس طویل رفاقت کے دوران یہ کمزوری تو ہمیں نظر نہیں آئی اس کی کیا وجہ تھی آپ کے کونسی ایسی کمزوری ہے مجبوری ہے کوئی ویڈیو تھی کوئی آڈیو تھی کوئی ایسا ثبوت تھا آپ کے اخلاق جس پہ آپ بلیک میل ہوئے ٹائم آئے گا تو بتائیں گے لیکن ایسی کوئی آڈیو ویڈیو کچھ بھی نہیں تھی اچھا آپ کے خیال میں نو مہی کا جو واقعہ تھا یہ وجہ تو بنا نا آپ کا پارٹی چھوڑنے کا یہ بات تو درست ہے جی درست تو کیا عمران خان کو نو مہی کے واقعے پر معافی مانگنی چاہیے دیکھیں عمران خان نے ایک بات کیا ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے اور یہاں دوسری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ملوث ہیں تو اس کا فیصلہ کہیں تو ہونا ہے اس کا فیصلہ عمران خان نے بھی نہیں کرنا اس کا فیصلہ جو ہے دوسری پارٹی نے بھی نہیں کرنا اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا اور آپ نے کیسے عمران خان کو چھوڑ دیا پھر یہ فیصلہ آپ نے بھی تو کیا اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے تو آپ اس کو سو دفعہ پوچھ لیں سو دفعہ میرا وہی جواب ہوگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو آپ اگر آگے چلنا چاہتے ہیں چلیں نہیں چلنا چاہتے تو آپ جس زندگی لئے مشہور ہے چلیں چلیں آگے چلتے ہیں چلیں آپ یہ بات بعد میں کسی مناسب وقت میں بتائیں گے اگر پارٹی نے آپ کی بات نہ سنی تو آپ کھل کے بھی آئیں گے مگر یہ نو مئی کا واقعہ آپ نے مضمت توقیس کی عمران اسماعیل صاحب آپ کے خیال میں یہ کس نے کروایا ہے نو مئی کا واقعہ بطور سیاستدان بطور ایک سابق گورنر آپ کے تجربہ کیا کہتے ہیں اس واقعے میں کون ملوث ہو سکتا ہے نہیں کچھ کہہ سکتا ہے یقین سے دیکھیں کیونکہ اگر واقعہ دن اس میں سی سی ٹی وی کیمری کے فٹیج تو موجود ہے اس کو دیکھیں کہ کون لوگ انوالو ہے ہم کو پکڑیں اور ان سے انگوائری کریں تو آپ کو ساری چیز کا پتہ لگ جائے گا میرا خیال ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی نے اس میں فائدہ اٹھایا ہے اب وہ تھرڈ پارٹی کون ہے کون ہو سکتی ہے میں نہیں جانتا لیکن ایک ایک گریف پارٹی تھی جس کے پر یہ ڈیمانسٹریشن یا اٹیک ہوا ایک وہ پارٹی تھی جس کے پر یہ الزام لگا کہ انہوں نے کیا ہے اور ایک تھرڈ پارٹی ہو سکتی ہے بیچ میں جو اس پر فائدہ اٹھا سکے لیکن جو کوئی بیس میں تھا واقعیتاً میں آپ سے کہتا ہوں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ اس کی ایک بڑی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو جو لوگ انولف تھے ان کو سزا ملنی چاہیے اس کی ٹھیک ہے اور پھر یہ انکوائری اگر نہیں کرائے جا رہی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اللہ جانے ہوں کہہ رہے ہیں کہ وہ سی سی ٹی وی فٹیج موجود نہیں ہے یا اور کوئی معاملات ہیں میں نہیں جانتا لیکن اس کی انکوائری ضرور ہونی چاہیے بغیر انکوائری کے اس میں کسی جزا اور سزا والا معاملہ ہو نہیں سکے گا میں وہ اگر میں یہ کہوں نا آپ سے کہ میرا قاتل ہی میرا منصف ہے وہ کیا میرے حق میں فیصلہ دے گا یا آپ فوجی عدالتوں کا حوالہ دے رہے ہیں شاید نہیں میں تو سب کو جا رہے ہیں فوجی عدالتوں میں معاملہ اس وقت چلے گا جب سامنے پروفز ہوں گے یا سپریم کورٹس موجود ہیں سپریم کورٹ میں معاملہ اس وقت چلے گا جب سامنے شوائر کے ثبوت موجود ہوں گے اور ہونے چاہیے اس کے اوپر لوگ پکڑے جا رہے ہیں لوگ اندر ہو رہے ہیں تو خواتین اندر ہوئی ہیں پاکستان تاریخ انصاف کی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خواتین اندر ہیں ان کے اوپر تو کم سے کم رحم کرنا چاہیے ان کو تو بہت چھوڑے ہیں ایک کیس سے رہا ہوتی ہیں اگلی کیس میں پھر پکڑی جاتی ہیں ایک چھوڑی سی بریک لیں گے ہمارے صاحب موجود ہیں سابق گورنر سین امران اسماعیل جیٹو ناظرین آپ نے مطیولہ جان اور امران اسماعیل کی باتشی سنی تو برساتی مینڈک جناب نکلنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ برساتی مینڈک جو ہیں وہ اس وقت نکل رہے ہیں جب برسات ہوتی ہے تو اب کچھ حالات ایسے ہیں کہ امران حان صاحب کی رہائی جو ہے وہ قریب تر ہوتی جا رہی ہے اور جیسے ہی قریب تر ہونا شروع ہوئی ہے کوئی ڈیل کی حبریں چلنی شروع ہوئی ہیں تب تب جو لوگ پریس کانفرنس کر گئے تھے پارٹی کو البدا کہہ گئے تھے امران حان کو بھی خوب برا بلا کہا انہوں نے وہ آج کل پھر پارٹی کے دبانے نظر آ رہے ہیں ان کو پھر گورنی کے حاب نظر آ رہے ہیں تو امران اسماعیل کی جو دھلائی آپ نے سنی ہے مطیولہ جان نے خوب کھری کھری سنائی ہے ان کی کوئی لحاظ نہیں کیا انہوں نے تو یہ تھا آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ